اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ جاب لیس ہے اور آپ جاب دون رہے ہیں اگر آپ آلیڈی جاب کر رہے ہیں لیکن آپ بیٹر اپرچونٹی کے لیے دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اپنے چینل میں ڈیلی لیٹس جابز بتاتا ہوں ڈیلی میری ویڈیو آتی ہے اس میں مختلف کٹیگریز کی جاب ہوتی ہے اس میں ہوتل انڈسٹری بھی ہوتی ہے اس میں کنسٹرکشن بھی ہوتی ہے اس میں ڈرائیورز بھی ہوتے ہیں ہر طرح کی وکنسی میں شیئر کرتا ہوں انجینئر کی وکنسی بھی شیئر کرتا ہوں ہر طرح کی وکنسی شیئر کرتا ہوں بہت سو لوگ میں جو کہتے ہیں کہ کنرپیسٹی کی ایچ آر کی شیفٹ کی کوئی بھی وکنسی ہے جب پوچھتے ہیں تو اس سے ریٹر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں اگر آپ کسی خاص قسم کی وکنسی میں جاب دون رہے ہیں کسی خاص قسم کی کیٹیگری میں جاب دون رہے ہیں تو ابھی سے میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ سیکشن بتائیں کہ آپ کی سیکشن میں جاب دون رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جاب سرز کر کے میں اس پر ویڈیو بنا کے آپ ساتھ شیئر کروں گا میری کوئش ہوتی ہے کہ میں اپنے چینل پر آپ کو جاب پوٹل کے بجائے ڈریکٹ ایمیل آئی ڈی دوں تاکہ آپ کی جو سی وی ہے وہ ڈریک ریکیوٹر تک پور جائے ابھی ویڈیو پر دیکھئے سکرین پر دیکھیں میں آپ کے ساتھ آج کی جاب شیئر کرنے لگا ہوں اڈریس ہوتل جو ہے وہ ہائرنگ کر رہا ہے اس میں پندرہ سے سولہ وکنسیز آئی ہیں مختلف کٹیگری کی وکنسیز ہیں اڈریس ہوتل جو ہے یہ ایمار گروپ میں آتا ہے اور ایمار گروپ جو ہے یہ دبائی کے شیخ کا گروپ ہے تو بہت اچھی سیلیز دیتے ہیں بہت اچھا ان کا پیکج ہے بینیفیٹس بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اب سکرین پر دیکھیں میں آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں اور کیا کٹیگری ہوتی ہے کون سی کٹیگری میں کیا کام کرنا ہوتا ہے میں آپ کو آج سی ویڈیو میں یہ بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ وکنسیز آپ کے لئے بہتر ہے آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایسی لیڈر ایکسپیننس ہے تو آپ نے سی وی یہاں پہ بیج دیجئے اور اگر آپ کا ایسی لیڈر ایکسپیننس نہیں ہے تو بھی یہاں پہ سی وی بیج دیجئے آپ کے ایکسپیننس سے لینڈ وکنسی کوئی لگے ان کے پاس ہوگی تو بھی آپ کو کنسیڈر کریں گے جب فیوچر میں کوئی وکنسی آئے گی سی وی بیجنے میں کوئی بیل نہیں آتا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر دیجئے جو اس وقت دوباری میں ہیں اور جاب دون رہے ہیں جگہ پہ نوٹس پیٹ دینا پڑتا ہے تو بہت کٹیگریز میں ہر سیچویشن میں آپ جہاں پہ اپنی سی وی بیج دیجئے سی وی بیجنے پہ کوئی بیل نہیں آتا ہے اب سکرین پہ دیکھیں کہ میں آج کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو وکنسی آڈرس ہوتلز میں آئی ہیں وہ ہے شیف ڈی پارٹی ڈیمی شیف ڈی پارٹی شیف ڈی پارٹیыс جو ہے سینئر لیول کی بوزشن ہوتی ہے بوت wcześniej تو لیول کی بوزشن نہیں ہے لیکن یہ سپر ہوگی کی بوزشن ہوتی ہے شیف ڈی پارٹی سیف ڈی پارٹی اسے نیچے ہوتا ہے ڈیمی شیف ڈی پارٹی اور ڈیمی شیف ڈی پارٹی کی نیچہ ہے کوμی ٹری کوبی ٹو کوبی وان ٹھیک ہے تو یہ آپ یہ سمجھ گے لیے یہ شیف ڈی پارٹی ہے یہ لیبل 5 کی اس میں آ جاتا ہے جب وہ نیچے سے شیف شروع ہوتے ہیں تو لیبل 5 جاتا ہے شیف ڈی پارٹی اس سے نیچے ہے ڈیمی شیف ڈی پارٹی وہ بھی چاہیے ان کو کلب سروس ایجنٹ چاہیے ایکسپیرس ایف اینڈ بی اس میلیٹری اس کو ایکسپیرس ہونا ضروری ہے اس کے بعد ان کو لابی اوستس چاہیے لابی اوستس جو دیا یہ گیسٹ ریلیشن آتی ہے اس کا کام جو ہوتا ہے وہ گیسٹوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے انٹرٹین کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب گیسٹ کے ساتھ کوئی کمپرین ہوتی ہے جب ہوتل میں گیسٹ آتا ہے وہ چیک ان کرتا ہے ریسپشن پر جاتا ہے ریسپشن والا اس کو چیک ان کرتا ہے اس کو روم نومر ایلوکیٹ کرتا ہے تو پھر جو ہوسٹس ہوتی ہے وہ اس کو گیسٹ کو اس کے روم تک سوڑ کراتی ہے پھر روم کے بارے میں اس کو ڈیٹیل بتاتی ہے کہ کیسے لائٹ آن ہوگی آپ کے رومز میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں کہاں پہ شیمپو پڑے آئیں اور کس طرح سے آپ کو کوئی ایمرجنسی ایلپ جائی ہے آپ کو سنرمہ ڈائل کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیز جو ہے وہ گیسٹ ریلیشن کرتا ہے اس کے علاوہ گیسٹ کے کوئی کمپرین جب وہ ہوتا ہوتی ہے دیوری اس کے لئے تو بھی وہ رابی ہوسٹس کے پاس ہی آتا ہے گیسٹ ریلیشن دیپارمنٹ ہوتا ہے اس کے پاس آتے ہیں اس کے بعد ہے جو ان کو جائیے اسسسنٹ سپا اور ریلیشن منیجر تو اسسسنٹ سپا اور ریلیشن منیجر سپا تو آپ کا معلوم ہے کہ یہ مساج کی جگہ ہوتی ہے ریلیکسیشن کی جگہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ریلیشن منیجر کے مطلب ہی ہوتا ہے جو انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جو بائلت گیمز ہو رہی ہوتی ہے جو سویمنگ پول ہوتا ہے اس طرح کی جو ڈانس کراسز ہوتی ہیں جو یوگا ہوتا ہے اس طرح کی جتنی وکنٹریز ہوتی ہیں اس کے ساتھ جتنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ساری ریلیشن منیجر کے آتی ہیں ہوتل میں جب گیسٹ آتا ہے اسٹیک آتا ہے اس کا کام صرف کھانک نہیں ہے اس کو کھانک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو انٹرٹین کرنا بھی ہوتا ہے تو انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی سامان ہے وہ سارا ریلیشن منیجر کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی گیسٹ کو دیٹین رکھے تاکہ گیسٹ آندر بھی آتے رہے اس کے لئے آگے لکھا سپا ریسپشن ریسٹ چاہیے ریسپشن ریسٹ کا کام نہیں ہے جو گیسٹ آئے گا اس کو بریف کرنا کہ وہ اپنے سپا پر کون کو ان کے پاس مساج ہے کون کو ان کی فیسٹلیز دے رہے ہیں وہ پھر ان کی ریلیشن بنانا اور پھر آگے ان کو جو سپا تھرپسٹ ہوتا ہے اس کے حوالے کرنا اس طرح کے جو بھی ان سپا میں جو جو فیسٹلیز ہوتی ہیں وہ سارا اس کو پروائیڈ کرنا اور گیسٹ کو دیٹین کرنا پھر آگے سپا تھرپسٹ کی بزیشن ہے سپا تھرپسٹ آپ کو اسمسات کرتا ہے ریلیشن سپروائزر پہنے جو پوزیشن تھی وہ اسیسٹن سپا اور ریلیشن مینیجر کیلئی اب جو وقنسی ہے وہ ریلیشن سپروائزر کی ہے ان کے ریلیشن مینیجر کے نیچے ریلیشن سپروائزر مینیجر چاہیے اس کے ناوہ کیڈز کلپ ایجنٹ چاہیے کیڈز کلپ ایجنٹ کا کام ہوتا ہے کہ جو ہوتل میں گیسٹ آتے ہیں وہ جب ہوتل میں سٹے کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے کیڈز ہوتے ہیں وہ کیڈز کو انٹرٹینگ کرتے ہوتے ہیں اس کے لیے اگر وہ کوئی سپیشل کیڈ اپنے گیسٹ کو اپنے سٹیڈ ان کے پاس چھوڑ کر جانا تو وہ الگ سے پیسے چانچ کرتے ہیں ویسے کیڈز ہی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو پیلٹنگ وغیرہ کرانا ان کے ساتھ گیل کھلنا تاکہ کیڈز بھی یہاں پہ بوڑ نہ ہو تو اس کے لیے کیڈز کلپ ایجنٹ چاہیے ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی دیکھ بال اس کے آگے ہے فٹنس اسٹرکٹر فٹنس اسٹرکٹر میں ہے یہ جن میں ہوتا ہے فٹنس اسٹرکٹر کی سیلی جو ہے یہ تقریباً دو آزال شلے کے اشارے چار آزال دیرم تک ہوتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا آپ پہ ایکسپریئنس کتنا ہے یہ مختلف آگے ڈیپینڈ کرتا ہے ہوتل کون کون سے کون سے ہوتل میں کیا سیلی دے رہے ہیں تو جو گیسٹ آتے ہیں اپنے جن میں آتے ہیں جن میں گیسٹ کو ترین کرنے کے لیے فٹنس اسٹرکٹر ہوتا ہے پھر آگے ہیں گیسٹ سرویس ایجنٹ جیسے ہونک پتا ہے لابی ہوسٹس ہوتی ہے اسی طرح گیسٹ سرویس ایجنٹ وہ ایک ہی دیپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اس کے آگے ہیں ریسٹونٹ جنرل منیجر اور اس کے آگے ہیں اگزیکٹیو ہاؤس کیپنگ اپنڈ بی ڈائریکٹر ریسٹونٹ جنرل منیجر ریسٹونٹ منیجر نیچرین نے اپنے ایمیل آئیڈی دیئے ہوئے ہے یہ پڑھ دیتا ہوں آپ آسانی سا سکین پر دیکھ شکتے ہیں جی آئی او آر یہ ان کا ایمیل آئیڈی میں نے آپ کو دے دیا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ